اسلام علیکم ناظرین فور سٹار کیفے میں خوش آمدید میں یوسف بخاری میرے ساتھ عبد المانان مسود احمد راجبود نوید انساری آج لیکھ رہے ہیں آپ کے لیے جی کچھ سججسٹڈ فلمز اور فلمز کا شورٹلی ریویو بھی آپ کو دے جاتے ہیں بتا بھی دیتے ہیں اس کے بارے میں آج کی ہماری مووی ہے جی فری گائے جا باز ہے سر بہت کمال مووی ہے ایک نیا کونسپٹ ہے زورور دیکھئے گا خاص طور پر جو لوگ موبائل یوزر ہیں جو لوگ ایٹ سے ریلیٹڈ ہیں لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں ایڈیٹنگ کرتے ہیں گیمیگ کرتے ہیں گیم کو سمجھتے ہیں یا کودرز ہیں ایٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے تو بہت زور بردست اور انسپائرنگ کی سمتھی لیکن اے آئی دیکھتے ہیں اس مووی کے پر میں یہ کہوں گا اور یہ مووی سپیسیفک لوگوں کے لیے ہے جیسے جو گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں یا کوئی گیم ڈیویلپر ہے نہیں تھوڑا تھوڑا رومینس بھی ہے شلید رومینس بتائیں گے شلید رومینس اس کے سٹوری میں شورٹ سی بتا دیتا ہوں شاون ڈائریکٹر ہے پروڈیوسر ریان رینالڈ ہے ریان رینالڈ بہت اچھے ایکٹر دی ہے اور انہوں نے ایک کروڈز مووی جو ہے اس کے اندر ووائس آورز بھی دیئے یہ اس کے پروڈیوسر بھی خود ہے اس میں ہیرو بھی انہوں نے ریان نے خود کیا ہے بہت پیارا بڑا کیوٹ ہیرو ہے اس کا مووی کا مووی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ ایک لور ہے جو اپنی گرل فرینڈ کو کہنا چاہتا ہے بھئی آئی لب یو چیک ہے آشکی لیکن اس کی پریزنٹیشن دیکھیں آپ آشکی کو بھی کیسے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ وہ ایک کوڈ لکھتے ہوئے سر موڈرن کنٹری ہے اسے تریکے سے پریزنٹ کریں گے اس سے بھی آگے سر وہ اس سے بھی آگے وہ کنٹری سے بھی آگے کی کمانی ہے فری سٹی ہے کوڈرز ہوتے ہیں کوڈنگ کرتے ہیں گیمز بناتے ہیں تو گیمز بناتے بناتے وہ ایک ایسا کردار بناتا ہے جو بیسکلی سٹاک کریکٹرز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں تو بناتے کھیلتے ہم کئی لوگوں کو گولی مار دیتے ہیں کئی لوگوں پر سے گاڑی چڑھا کے چلے جاتے ہیں کئی لوگ چلتے میں جا رہے ہوتے ہیں کوئی ساتھ سے موگ کر رہے ہیں گیم میں کوئی کام نہیں ہوتا بس وہ کریکٹرز ہوتے ہیں فلنگ ہوتی ہے فلنگ کی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح کا وہ ایک کریکٹر ہوتا ہے جس کے کوڈ کے اندر وہ اتنا آرٹیفیشلی سٹرونگ ہو جاتا ہے کہ اس میں انٹیلیجنس کریئٹ ہونے لگ جاتی ہے اور وہ صرف دیسیجنس کرنے لگ جاتا اس کا کوڈ ایموشنز آنے لگ جاتے ہیں اور اس میں ہیومن ایموشنز آنے لگ جاتے ہیں اور اسے کوئی ایک ایسی کریکٹر چاہیے ہوتا ہے جسے وہ اپنے پیار کا اظہار کر دے اور وہ جس کے پیچھے کوڈ کرنے والا لڑکا جو ریال لائف میں ہوتا ہے وہ ایکچولی جس کی گل فرنڈ جسے وہ کہنا چاہتا ہے پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہے اس کی انسپائریشن اس میں کوڈ کر دے اب جب وہ لڑکی گیم کھیلنے کے لیے کردار بنا کر اس گیم میں جاتی ہے تو یہ ایک کردار جو روٹین میں ہوتا ہے اس کردار جو گیم میں ریال کریکٹر ہوتا ہے اس سے انسپائر ہوتا ہے اور اس کا کوڈ ہلتا ہے اور وہ اس سے محبت کر دے سر وہ کتنا زبزہ سین تھا جب وہ کافی کا جو ہے آؤٹسٹینڈنگ ڈیلی انہوں نے کولڈ کافی اور مل کے ساتھ لینی ہوتی ہے اور وہاں پر فرس ٹائم کوڈ ہلتا ہے اور وہ فرس ٹائم اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کیپچین اور کیپچینو جب وہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو پوری گیم کا جو میٹنیزم ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے ہل جاتا ہے تو سیدھے رک کر لیتی ہے جیٹ فائٹرز آ جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے تو یعنی کہ وہی پروگرام خراب ہو گیا بارال this is a very lovely story کہ ایک ڈیجٹل کردار جو ہے وہ ایک زندہ کردار کی طرح ڈیسیجنز کرنے لگ جاتا ہے اور میں اس کے عشق میں اس لیے مبتلا ہو گیا کہ وہ ایک محبت کرنے والا کردار ہوتا ہے ہیرو ہوتا ہے ہیروش ہوتا ہے لوگوں کو بچاتا ہے بٹ وہ لڑکی اس گیم میں جا کے اس کو یہ بتاتی ہے کہ تم بارحال ایک ڈیجٹل کردار ہو تم ایک کوڈ ہو تم حقیقت میں کچھ نہیں وہاں میں بہت زیادہ ہیروش ہوتا ہے بلکل ایسی ہے بٹ ریل سٹوری میں وہ لڑکی ہے یہ ریلائز کرتی ہے کہ اچھا وہ لڑکا مجھے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کردار بنایا تھا تو وہ مجھے ای لب یو کہنا چاہتا ہے اور وہ لڑکی اسٹی اس کو انڈرسٹین کرتی اور جاتی ہے اور اسے ایکسپ کرلے اس کا پرپوسر that was a lovely movie اس کی ریٹنگ بھی بہت اچھی آرہی ہے 7.2 ریٹنگ آ رہی ہے 7.2 it's a good rating یہ اچھی مووی ہے یہ 117 عرب پاکستانی روپے میں تیار ہوئی ہے 100 ملین ڈالرس اس کا بجھٹ تھا 117 عرب پاکستانی روپے 117 عرب 17 عرب 17 عرب روپے 17 عرب 17 عرب اور 100 ملین ہے ڈالرس اور اس کا بزنس باکس آفیس پہ وہ 400 ملین کا ہوا ہے 400 ملین آپ یہ دیکھیں یہ تقریبا 68 ارب پاکستانی ربے بنتے ہیں موویز اتنے ہی بڑے بجٹ میں بنتی ہیں اور اتنا بڑا ہی بزنس کرتی ہیں ساتھ میں اپنے ویورز کو میں ریکوست کرنا چاہوں گا کہ وہ نو بڈی اور کرویلا یہ دو موویز میں سجسٹ کروں گا کرویلا تو جو ہے وہ بہت ہی آؤٹسٹرینڈنگ ہے آئی ہوپ کہ وہ آسکر میں جائے جتنا چانس میں کام ہوا ہے ہاں ایما سٹون نے اس میں بہت اچھا کریکٹر کیا ہے اگر ایڈیا میں ہوتا تو کنگنا رناوت جو ہے نا ایڈیا سے اگر میری فیورٹ کنگنا رناوت ہے اگر وہ یہ کرویلا کا کردار کرتی کیونکہ فیشل میں اس نے بہت اچھا کام کیا تھا وہ اپنے کردار میں بلکل کھو جاتے ہیں اور ریلائز کراتی ہے کہ میں ہی ہوں میں اکر نہیں ہوں میں ہی ہوں لیکن اس میں کرویلا کے اندر مووی کے اندر ایک ایما سٹون نے لائنگ بولی ہے I'm a girl give me the role کہ میں ایک لڑکی ہوں مجھے میری پہنچان چاہیے تو اس کے لیے کہتے ہیں give me the role تو یہ ایک ٹیگ لائن ہے خواتین کی اور آپ کو پتا ہے women empowerment کی ہم بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اتنی powerful ہو جائے گا بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے صحافت میں بڑا نام بنایا ہے ملتان سے گریدہ فاروقی ہیں وہ گئی ہیں گریدہ فاروقی کے ذکر کیا بگار آپ کوئی شو کلوز لی کریں میری وہ آئیکون ہے میری وہ آئیڈیل ہے دیکھیں صحافت میں وہ کس طرح سے آگے کریں ہیں کس طرح سے کتنی محنت کی ہے اس نے اپنا کیریئر بنانے کے لیے اور اتنا اچھا وہ کام کر رہی ہیں میری دوبارہ آئیڈیل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے دقشے قدم پہ چلتے چلتے ان کے پرکل پیچھے چلا جاؤں وہ بہت اچھا ہے اچھی بات ہے آپ لوگ کیوں اتنا ہوگی ہیں چھیک ہے ہم نے کچھ گایا ہم اچھا لگتا ہے جب آپ غریدہ فروگی کی بات کرتے ہیں ہم انجھا کرتے ہیں ایک مووی کے بارے میں میں بھی ڈسکس کرنے چاہتا ہوں ایسے جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ مووی آپ سب نے دیکھی ہوگی KGF تامل مووی ہے میں نے نام سنے آپ نے تامل مووی نہیں دیکھی آپ کی سوت بھائی کے ساتھ بیٹھنے ہیں اور ابھی تک آپ نے تامل مووی کوئی نہیں دیکھی نہیں بیٹھنے کم کیا مطلب ہے کتاب دیکھیں دیکھنے بھی بھی تامل لگتے ہیں وہ تو ہیں تامل مووی سے کم تو نہیں ہے میرو بھائی بلکل ایسے تین مہینے بعد بھی کچھ تامل مووی آرہی ہے تو اس کو پتا ہے کونس کی آرہی ہے اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا پھر مسودھ ہمیں بتاؤ کہ KGF کی سٹوری بیسیکلی کیا ہے شورٹ لی بتاؤ میں میں آپ کی سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سی سٹوری ہے یتیم بچہ ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ رہتا ہے ماں بھی مار ہو جاتی ہے پیسے نہیں ہوتے ہے لاز کروانے کے لیے جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں دیتا ہے بہت غریب ایک بندہ اسے مسئل دیتے ہیں بیٹا پیسہ تجھے چھیننا پڑے گا ایسے ترے پاس کبھی پیسے نہیں آئے گا پھر ماں مرتے مرتے کہتی ہے اسے کہ بیٹا طاقت بنا اپنی پاور بنا ٹھیک ہے وہ نکلتا ہے بار وہ کسی بھائی کے ساتھ اٹیاز ہو جاتا ہے آپ کو پتہ نے انڈیا میں بھائی کا کلچر بہت ہے تو وہ ایک بہت بڑا ڈان بڑھنا تھا ٹھیک ہے اس میں بھی وہی سر گولڈ کا ہے گولڈ کا وہ ہے مائنڈ کا ہے کرپنل لیکن آپ کو بہت پسند آئے گی وہ مویی ریلیز ہونی تھی اسی سال تقریباً افتوبر میں لیکن انہوں نے ڈیلے کر دیا کوئیٹ کی وجہ سے اس کا پارٹ چپٹر ٹو اس کا چپٹر ٹو ہے وہ ریلیز ہوگا ٹونٹی ٹو اپرینٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹو ہنی اگلے سال میں نے تامل موویز دو تین دیکھی ہیں اب اس کے اندر ایک میں نے مووی دیکھی اس میں بندے کو یوں مارا وہ اچھلا ہے پھر مارا پھر مارا پھر مارا وہ ایک گولی چلا ہی ہے گولی چلا کے آگے جا کے اس کی بیڑی میں سے اپنی بیڑی لگا لی پھر وہ گولی آرہی ہے گولی کا رخ توڑ دیا اس کے چار پکڑے کر دیا میری سمجھے میں سائنس کی بطلب سائنس کی ماں بہن ایک کر دیا آپ کے دیکھ رہے ہیں اچھا نہیں لیکن اس کو کہتے ہیں انگلیز فکشن کہتے ہیں اسے خیالی دنیا کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں فلم ہے اچھا KDF کوئی سے دیفرنٹ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایٹ پوائنٹ ٹری ریٹنگ ہے اس کی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزا آئے گا اچھا ان کے پریزمیشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں لیکن کبھی کبھی اتنی چھوڑتے وہ بڑا عجیب سا لکھتے ایک آج سے گاڑی موڑ دی مجھے بتایا ایک آدمی کو مار رہے ہیں اس کی وجہ سے درخت کا تنہ بھی ٹوٹ کیا ہے KGF نے دھائی سو کروڑ انڈین روپیز کا بزنس کیا تو یہ موڈی اچھی ہے ریکمنٹ کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجے گا ٹائم نکال گے مسود بھائی کہہ رہے ہیں تو دیکھئے گا سب آپ کو میں لنکس دوں گا آپ وہ موڈیز دیکھئے گا آپ حیران ہو جائیں گے ہاں اچھی موڈیز ضرور سجز کریں بلکہ پروگرام میں بتایا کریں ابھی کونسی موڈی آنے والی ہے تامل میں کیا سجز کر رہے ہیں ابھی کونسی ایسی موڈی ہے اچھا جی آپ یہ موڈیز لازمی دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا نیکس شو میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ